نمسکر پاکستان کے پردان منتری نے ایک اور کیا مزاک مزاک یہ کہ انہوں نے بولا اپنے کنٹری کے لوگوں کو اس بار نیوئر سیلیبریشنز مت کرو کیونکہ گازہ کے لوگ دکت میں ہیں گازہ کے لوگ کب دکت میں نہیں تھے یہ میں پوچھنا چاہوں گا ان سے کیونکہ یہ تو ہمیشہ سا کلیو کرتے ہیں کہ گازہ پہ بڑی اٹروسٹی ہو رہی ہے اور کشمیر پہ ہو رہی ہے اس بار کیا الگ ہے پہلے اٹروسٹی نہیں تھی ایسا مان رہے لیکن پھر بھی ایک طرف ہتھیار دی رہا ہے اسریل کو کہ گازہ پہ مارو دوسری طرف بول رہا ان کے ساتھ رہو یہ آئیفل ٹاور پہ لنچ کرنے والے پرائیم میسٹر کو پڑی مشکل سے پتہ لگا کہ ان کے لوگ گازہ میں پریشان ہیں اور ان کو نیوئر سیلیبریشنز کے انصر کرنے چیئے پہلے میں ان کی آپ کو ویڈیو سناتا ہوں جو انہوں نے ریلیز کیا ہے فلسطین کی انتہائی تشویشناک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے مظلوم فلسطینی بہنبائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے حکومت پاکستانی کی طرف سے نئے سال کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تقریب کے انعقاد پر مکمل پابندی ہوگی اس موقع پر میں تمام پاکستانیوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کریں اور نئے سال کے آغاز پر سادگی کو ملہوز خاتے رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان پائند آباد ایک چھوٹی سی تقریب چالیس سیکنٹ کی لیکن جو یہ تھا وہ بڑا تھا میسیج بڑا تھا لیکن میسیج ایسا کہ پاکستان صاف دیکھ رہا تھا اسی بات کرنے کے لئے ہمیں سب پراشی عدیقاری جی پراشی عدیقاری جی بہر بڑا ایکٹریس ہیں اور ایکٹیویسٹ بھی ہیں ان لوگوں کے پاکستان پر پراشی جی کیا کہنا ہے آپ بہت بہت نمشکار اور بھارت میں دیکھ رہے لوگوں کو بہت بہت پیار اور جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت بہت پیار اور جو میری باتوں کو سنتے ہیں یا میری بھارت کا سممان کرتے ہیں انہیں بہت بہت پیار باکیوں کو جو میری بھارت کو پیار نہیں کرتے ہیں ان کو دو فیٹ کی چار فیٹ میں جانی والی لات چلیے بات کرتے ہیں ان جناب کا جو آج کل پاغل ہو گئے ہیں بھیکاریت دماغ پر اتنی آ گئی ہے بھیکاریت دماغ پر اتنی آ گئی ہے کہ ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں خود موت مانٹنے والے لوگ بات کر رہے ہیں انسانیت کی کیوں کیونکہ ان کے مذہب کے لوگ خطرے میں ان کی نیچتہ یہ ہے کہ جو چھوٹا دماغ ہے وہ کیول good terrorism اور batterism سوچتا ہے اگر طالبانی ہماری لوگوں کو مارتے ہیں تو کوئی بات نہیں ان کے وہاں سکولی بچوں کو مارتے ہیں تو ان کے لیے وہ bad terrorism ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے اب ٹھیک اسی طرح سے اگر اسی صلیقے سے ہم آج کے پریویش میں دیکھیں تو یہ وہی بات ہو رہی ہے خود موت مانٹنے والے کہہ رہے ہیں کہ گازہ کے لوگوں کے لئے دعائیں کریے اور آپ نیا سال مت بنائیے پہلی بات تو یہ ہمارے لئے calendar change ہے ہم تو اس چیز کو مانتے بھی نہیں لیکن یہ جو انگریزی غلام کے ٹٹو رہے ہیں ہر جگہ سے بھیق مانگ کے ڈالرز اور پاؤنڈ میں کھانے والے convert کرنے والے یہ جو آئیفل ٹار کے پاس جاتے ہیں یہ جو ویدیشوں میں جا کے ناک رکھتا لیتے ہیں foreign countries میں citizenship لیتے ہیں جو اپنے پاکستان کی اگر اتنی فکر ہوتی تو آدھے سے زیادہ پاکستانی جو سیاست دان ہے وہ اپنا پاسپورٹ بدلوا کر انگلش یا ایمارکن کرنے میں یقین نہیں رکھتے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے پاکستان میں کوئی ریال میں middle class ہے یا نہیں ہے یا تو آپ کو بہت ہی high class دیکھتے ہیں یا بہت کو لوٹا لے کے جانے والے دیکھتے ہیں سنڈاز بھی نہیں یعنی کی ٹوائلیٹ بھی ان کے وہاں نہیں تو یہ ہمیں یا دوسرے لوگوں کو یہ رائے بلکل نہ دے بھکاری لوگ کی ان کے وہاں لوگوں کو کیسے منانا چاہئے پہلے خود کھالے اور پھر یہ گازہ کے لوگوں کی فکر کریں اور اگر ہتیار باٹتے ہیں تو پھر شانتی کی یعنی کی سکون کی پیس کی بات نہ کریں کیونکہ ایک میان میں دو تلوارے نہیں رہتی ٹھیک اسی طرح سے ایک جگہ موت باٹ کر دوسری اور زندگی کی امید کرنا بلکل اپنے آپ کو تھگنے جیسے بے خوب بنانا ہے یہ چار سو بیسی باتوں میں بھی ہے چار سو بیسی کاموں پہ بھی ہے رائٹ یہ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ یہ ہتیار دے رہے ہیں رشیا سے تیل خریدنا چاہتے ہیں یوکرین کو ہتیار دے تھے یہ ویسے الفاظوں میں یعنی کے lip service میں یہ ساتھ ہیں فلسطین کے لیکن ہتیار دے رہے ہیں اسرائیل کو کہ تیل خریدنا کو مارے ایسی یہ اپنے ہی زیادہ انہوں نے اپنے ہی لوگ مروایا چوارے میں نہیں دم چلانے چلانے بم بم اور ان کی بہت اب یہ بنایا ہے کیونکہ آپ کو پتہ مجھے شیئر شاید ہی پسند لیکن ان کے لئے شیئر بہت بڑی بات ہو جائے گی ان کے لئے چاہیئے یہ والا موں سے بولاوہ شیئر ان کے شیئر برداشت نہیں کریں گے یہ گی دھڑ بھی نہیں پچھوارے میں نہیں دم چلے ہیں چلانے بم تو یہ ہے ان کی اوقات یہ صرف کیتنا گھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں یہ وہ ہی ہے یہ وہ ہیں جو برکنگ لوگ لوٹ پورٹ کھیلتے ہیں نالی میں لوٹ پورٹ کھیلنے کی عادت ہے پھر پوچھ دیر جب یہ جب پیلے ملموتر میں یہ جب لپٹے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ یہی دنیا ہے جیسے ایک جو پیلٹ ہوتا ہے اس کو کیا لگتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے جہاں وہ اس میں ہوتا ہے نالی میں تو ویسے ان کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے سرزمین پاکستان ایسے کرتے ہیں جیسے گٹر میں کوئی جانور کرتا ہے اس کو اپنی نالی کی کیڑے کو اپنا گھٹا دی ورڈ لگتا اس کو لگتا ہے یہی ورڈ ہے تھوڑا سا دوسری نالی پہ چلا جاتا ہے تو سوچتا foreign country آگیا ہوں تو یہ سریا مسور جاتا ہے تو ان کو لگتا foreign country آگیا ہے ایسی لئے کو گازا بھاجا بھی اچھی لگتا ہے ارے گازا کا اسرائیل نے بجا دیا بھاجا اپنی اوقات میں رہو تمہارا کچھ نہیں ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا تم کو بابا جی کو تھلو بھی نہیں پوچھتا ہے اوقات نہیں ہے دنیا بھی تمہارے پوچھو بھی ایک خبر اور کہ انڈیا نے مانگا ہے حافظ سعید پاکستان سے formally request کر کے بولا کہ ہمیں حافظ سعید دو کیونکہ اسے مومبائی اٹیک پہ ہمیں اس پر وہ case چلانا ہے شاید پاکستان نہیں دے گا ایسا بولا جا رہا ہے مجھے یقین ہے کہ نہیں دے گا لیکن formally مانگا ہے پاکستانی بہت سارے کہ بول رہے ہیں کہ اسی پر election لڑا جائے گا 2024 का 24 آپ یہ پرائمیسٹر موڈی کو جانتے رہے ہیں اندر گھوسکے نکال کھلا سکتے ہیں جی کیا بول رہے ہیں اس پر election لڑا ہے 2024 کا ہماری حدیت پاکستانی بول رہے ہیں پاکستانی بول رہے ہیں اس پر ہاں حافظ سعید اور حافظ سعید کے ٹٹو تمہاری اوقات یہ نرین موڈی تمہارے تمہارا نام لے election لے گا وہ نرین موڈی ہے اس کو تمہارے حافظ سعید یہ ڈیش کی جرورت نہیں ہے تمہیں جرورت ہے موڈی 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 نہ ایسا کرتی موڈی کو جلالت بھرے اس کو لالت بھرے یہ سب تم بھولتے موڈی کو تمہارے کسی کی ضرورت نہیں ہے تم موڈی کی دھول کے بھراف نہیں ہو although I'm not a موڈی بھاکت but when it comes to موڈی as my country prime minister I will defend him because موڈی نے جو کام کرا ہے تم لوگ چار بار مر کے پیدا ہو کے پھر مر ہوگے پھر پیدا ہوگے نا وہ کام تم نہیں کر سکتے اور موڈی کے لیول پر آنے کے لیے ہمارے بھارت کے کسی بھی پردان منتری کے کسی بھی پرائی میرسٹر کے کسی بھی پرائی میرسٹر کے عوضے پر آنے کے لیے تم اوقات چاہیے ایڈوکیشن چاہیے اور اپنے دیش کے لیے تھوڑا بہت پیار چاہیے اور ایکوالٹی چاہیے وہ تم میں نہیں ہے تم اپنے ساتھ اپنے چھوٹے فرقے لوگ کو نہ بٹھا پاؤ تم اپنے ساتھ اپنے سے چھوٹے فرقے والوں کو نہ بٹھا پاؤ تم ہر چیز میں مذہب کو لانے والے تم سوورنٹی کی دیج بھکتی اور ان سب کی باتیں کرتا مجھے ہسی آتی اور تم مجھے بیچ روڈ میں پکڑ تم دنڈے لگا سب کے جو جو ایسے لوگوں کو پرموٹ کرتا ہے یہاں ہوں یا وہاں ہوں ان کو پکڑ دنڈے لگانے چاہئے بینا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو دو کوڑی کے جو بھی لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ نرین جو ابھی بنی ہے دو زہر تیس جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو انڈین پنل کوٹ تھی 1860 کی اس میں جتنے بھی قانون تھے وہ ہمارے اس لئے قانون تھے کہ ہم کو سزا ملنی تھی ہم کو سزا انگریزوں نے دینی تھی ایزا غلام اب جو قانون ہے ہمارے نیائی کے لئے تو نرین موڈی کو ان چیزوں کے لئے ووٹ ملے گا جو اتھیاس پیس لے کرا تین سو ستر کے لئے ووٹ ملے گا نرین موڈی کو محلاؤں کو آرکشن دینے کے ووٹ ملے گا نرین موڈی اس لئے ووٹ ملے گا اور وہ موڈر تیاغا ہوا ہو نا وہ بھی جانور ہو کا کیونکہ تمہارے پیٹ میں وہ بھی نہیں دیں اس کے بعد اس کی روٹی کھاؤ گے کبھی بھی روٹی تمہیں نصیب نہیں ہوگی جو لوگ gas جو دی نا اسے polythin میں جو لیتے ہیں polythin میں جو گیس لیتے ہیں cooking gas اور نرین روڈی کی بات کرتے ہیں سوٹ اکادنی ہے اس لیے کم بولی اتنی بات اکادنی اکادنی ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے جس کو کچھ فیکٹیکلز منہ بھی کر رہے ہے لیکن یہ خبر کیونکہ ہمیں سوشل میڈیا میں بہت زیادہ دیکھی وہ پاکستان کے ایک بریگیڈی اور ساجد خان بتائے جا رہے ہیں ان کا بیٹا دانی اس کو KP کی یعنی کھیبر فکتول خواہ سے اگوا کر دیا گیا یہ فوٹو بتائی جا رہی ہے دانی میں کنفرم نہیں کر پا رہا رہا لیکن یہ ہے خبر یہ سامنے ہے آپ کے سامنے بتا رہا لیکن بہت سارے یہ بول رہے ہیں کہ یہ بریگیڈی کے بیٹے کو بچانے کے لئے لیکن یہ بچانے کے لئے یہ بات بول رہی ہو کہ یہ کس کوئی اور آدمی لیکن یہ ضرور ہے کہ جس ایریا سے گائب ہوا تھا ادھر انٹر نیٹ پر پیان لگا دیا گیا ہے میٹر بہت سیری ہم امید کرتے ہیں یہ بچہ یہ شاید کالیج جانے وال لڑکہ تھا یہ واپس آ جائے سعی سلامت اور پاکستان اپنی بریگیڈی اس کے انہوں نے جو آتھانکوباد سکھایا تھا ہمارے کشمیر میں ہمارے بنجاب میں اب یہ خود جھیل رہے ہیں اپنے بریگیڈی کے بچے بھی بچہ پھارے میڈم فائن اوٹ امیٹ ساپ سے دیکھیں آپ یہ سوچیں جس ملک میں آٹے کے لالے پڑ جاتے ہیں جس میں لوگ آٹے کے لئے ایک دوسرے کو مار دیکھتے ہیں اس کے بعد جان اوچھے بھی ایسا کرتے ہے پیچھے والے کو دیتے ہیں آگے پیچھے کو مار اس دیش میں اس ملک میں آپ یہ امید کر کے بیٹھیں جو لوگوں کے جودے کے نیچے ہوتا ہے جہاں بیٹیاں اٹھا لی جاتے ہیں جہاں میاں مٹو جیسا دو کھوڑی کا دلہ لڑکیوں کو اٹھاتا 11 سال کی 12 سال کی اور کسی بڑھے سے شادی کر دیتا یا اس کی عمر سے دکھ نہ جو ہو سکتا میرے لئے صحیح ہو اس کے لئے بڑھا ہوں یہ depend کرتا ہے بچی 11 سال اس کو کسی سال بھی بڑھا دے گا اس کے بعد کہہ دے گا کہ محبت ہے اور اس کے بعد لڑکی کے سر پر پیسٹل رکھ کے بولا جاتا کہ تیرے پورے مہباپ اور خاندان کو ختم کر دیا جائے اگر اس کو نہیں کر تو نے اگر اپنے مہباپ کے ساتھ گئی تو اور سارا فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے میں اس محبت پر اس لید میں اس نکاح کر رہا ہے اس اپنی مرضی سے قبول ہے آپ نے یہ سب باتیں دیکھئے جہاں law and order اسلام کے نام پر چلتا ہو جہاں انسان کی قیمت نہیں جہاں جو اللہ کو اللہ بناتے ہیں جو بھگوان جو اوپر والے کو اوپر والے ہونے کا طاقت دیتے ہیں آپ میری بات سمجھنے کوشش کریے گا میں گواروں کے نشانے پہ نہیں آنا چاہتی ہوں میں جو کہنا چاہ رہی اس کا meaning بڑا ہے جیسے ہم ہیں ہم بھگوان کو بھگوان کہتے ہے اس لئے بھگوان کا استطف ہم نے بنایا ہے ہم جب سارے لوگ کہتے ہیں بھگوان ہے بھگوان ہے تب ہمیں پتا ہے بھگوان ہے اگر لوگ ہوتے ہی نہیں تو کوئی اور کہتا تو ویسے ہی اوپر والے کا استطف لیکن اوپر والے استطف کو لے کر جو اوپر والے کی بنائی چیزیں ہیں اوپر والے کی جو لوگوں کی جن کو گاڈ میں create کر رہا ہے اوپر والے نے create کر رہے ہے جس کو بھی آپ مان اس کی بنائی بھی چیزوں کو جو نشتے نابوت کرتا ہے اس کو کوئی اوپر والے advocate کیسے کر سکتا ہے کوئی اوپر والا اس کی ہمایت کیسے کر سکتا ہے تو اب آپ سوچ جہاں لوگ لوگ کے دشمن ہیں دوسروں کو جن لائق نہیں سمجھتے ہیں واجبال قتل تک سمجھ لیتے ہیں جہاں عورتوں کی سنوائی نہیں ہے سوچتے ہیں گھٹنے میں اوقات ہے اور دو آدمیوں کی گواہی چاہیے وہاں آپ سوچ رہے گی برگیڈیا لڑکا سیکیور رہے گا جو جب کیا ہوتا جو آپ ہمارے لیے آپ نے جیسے اگر بائیو کیمیکل کا یوز کرا اور زہر ہماری طرف کو فیکا تو وہ زہر کی ہوا آپ کو آئی گی ہم بھی زہر میں مریں گے تو آپ بھی مریں گے تو یہ جو زہر کی آگ بیج یا ہوا انہوں نے ہماری طرف یہ جو ہوا چلائی ہیں زہر کے بیج کی ہوا ہماری طرف چلائی ہیں وہ زہر پہ یہ بھی سانس لیں کہ ان کا بھی دم گھٹے گا they are tasting the taste of their own medicine now وہ خود اپنی medicine کو taste کر رہے ہیں ان کا جو لڑکا ہے جو بھوا ہے سو لانے سچ ہوگا کیونکہ یہ لوگ ویس live at the mode of denial نہیں رہتے ہمیشہ نہیں جنگ انہوں نے جیتی بھی نہیں ہوتی اس کے بارے میں منگڑت کہان یا بچوں کو جو اتیاز کی یعنی تاریخ میں ملی بھی ہاروں کو بھی جیت بتانے والے جھوٹے سکون میں جینے والے جو اپنے بچوں کو سچ تک نہیں جو لوگ پرائیم نیسٹر کے ریزیڈنس تک میں گز جاتے ہیں ان کی اوقات اب کیا ہی سمجھتے ہیں اس دیش کی حالت کیا ہی ہوگی صحیح بات ہے صحیح بات ہے پاکستان کی حالت باقی میں بہت خراب ہے پرائچی جی جنگ جلدی ایک دسکشن اور کریں گی کے لئے نوازکار دنیواز جہ دنیواز دنیواز